ایک وہ شخص جو فوج کے شانہ ساتھ کھڑے ہو کے اپنی جان آپ دیکھیں نا آپ ویسٹ پہنکے ہیں بلٹ پروف ویسٹ پہنکے آپ اپنی جان آپ کو پتہ آتا ہے کہ میری جان میں بلن رو لے دیا میں جا رہا ہوں میری جان جا سکتی ہے تو پھر بھی وارٹیئر کر کے کہ نہیں میں نے جانا ہے مجھے لے کے جائیں میں فیکس ریپورٹ کرنا چاہتا ہوں کس چیز کے لیے وار اور ٹیرر میں میں اپنی سٹیٹ کو سپورٹ کر کے میری جان بھی چلی جائے تو میں میں تیار ہوں اس چیز کے لیے کبھی مجھے بتائیں آپ لوگ یہ اتنے زیادہ لوگ اس ادارت میں کیا کر رہے ہیں کل میں گیا اٹک میں کم از کم بھی پانچ سات سو لوگ اٹک میں موجود تھے میں گیا راول پنڈی میں ہزاروں ہی تدارت میں لوگ موجود تھے کبھی تاریخ میں کسی نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کسی شخص پر اوپر یہ اعزام لگائیں کہ اس نے پاکستان کے موسٹ پریسٹیجیس سٹیٹ آف پاکستان ریاست پاکستان کے سب سے پریسٹیجیس سٹیجیس پر آپ اس شخص کے لیے گھڑیہ الزمات لگائیں شرم ناک اور بہودہ الزمات لگائیں کہ یہ وہ شخص ہے جو زبان درازی کرتا ہے اور یہ پورے اتنے اتنے پاکستانی جنسہ ہے کسی ایسے شخص کو جب ان کو یہ تاثر ایکچولی دل جائے نا پبلک کو کہ یہ شخص واقعی ایسا ہے کردار کے حوالے سے شخصیت کے اعتبار سے اپنے عامال کے اعتبار سے تو یہ عوام کسی بھی ایسے شخص پر جس پر اعزام لگا ہوگا کہ وہ پبلک انسائیٹمنٹ کاؤس کر رہا ہے اس کو جوتیں مالیں گے لیکن ہوا کیا یہاں پہ کام بالکل اٹھتا ہے ہزار بندہ رابر پنڈی میں آجتا ہے پانچ سو ساک سو بندے اٹک میں آجتے ہیں لوگ پولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہیں آج میں یہاں پہ چکوال میں آئے ہوں کوئی ایسا وکیل نہیں ہے بے شمال لوگ یہاں پہ کٹھی ہو گئے ہیں تو کیا ہیں آپ لوگ سارے کیوں آئے ہیں مدعی کام پہ ہے مدعی کون سے مدعی یہاں پہ کوئی مدعی نہیں ہے کوئی مدعی بندنا نہیں چاہتا اور یہی میں چیزہ آپ کو جنسا پبلکی رکھنا ہوں کہ ہماری انفرمیشن یہ ہے ہمارے کنیکشنز ہماری انٹریکشنز ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ ہمیں یہ واضح بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک یا دو ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ایک یا دو ایسے افراد ہوں وہ بھی میڈ ٹیئر میڈ ٹیئر آئی ایس پیڈسٹر پہ نہیں میڈی آکٹلی ان کی اپروچ ہے انسٹیوشنل لیول پہ ہو سکتا ہے وہ انہیں عمران ریاض خان کے اختلاف رائے اختلاف رائے سے مسئلہ ہو لیکن ہمیں واضح طور پر پورا انسٹیوشنل لیول پہ یہ کیٹاگوریکل انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کیٹاگوریکل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کوئی مدعی ایکزسٹ نہیں کرتا نہ ہے تو ہو یہاں پہ یہ رہا ہے کہ مدعی تو ہے نہیں اور جو بن رہے ہیں وہ مدعی سست اور گواہ ان کے جو ہے جو ترجمان بنے ہوئے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ چست نظر آتے ہیں کیا آپ یہ جو مدعی ہیں ان کے خلاف آپ نے اٹیٹمہ جیسے اف آئی آر دسچارج ہوئی ہے تو ان کے خلاف آپ کو یہ کانون نہیں کرو چارجوئی کرنے جا رہے ہیں آپ کو میں نا کانسپٹ آف دسچارج کی سمجھا دوں وہ پلیز زیرا سمجھ لیں کانسپٹ آف دسچارج کی کانون میں اس نوٹ اٹ پار ویڈ اکوٹل ابھی چونکہ ہم دسچارج ہوئے ہیں عدالت میں ایک اور موقع دیا ہے حقائق حالات مٹیریل ڈاکومنٹس اور ایویڈنس لے کے آئے ہیں عدالت نے اوپن کورٹ میں اوپن کورٹ میں ان پیزنس آف سو میڈی پیپل اف دی میڈیا کیونکہ کورٹ پرشیڈنگ ہے نا جی ٹرانسپیرنسی اس میں بہت ضروری ہے سب کے سمنے کل عدالت نے وہ سولہ منٹ کی ویڈیو چلائی ہے تمام لوگوں نے دیکھا ہے دو مرتبہ ویڈیو چلی ہے اور عدالت نے پوچھا ہے وہ لفظ وہ جملہ وہ بات مجھے کہیں نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پر اس طرح کے گھٹیا اور شرمناک الزام لگا جاتے ہیں میں آپ کو عمران ریاستان کی طرف سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں چونکہ میں نے دو تھی مرتبہ پہلے بھی جنسا یہ کورٹ کی ہے میرا بیس پچیس سال پرانا دوست ہے ہم دو مختلف جس ہمیں ہیں لیکن روح کے مطابق ریلیشنشف کے مطابق ہم بہت تریبی ہیں ہمارے دو گھاریں لیکن دو گھاریں فیزیکلی لیتا ہیں بھر گھاریں کی ہے مطبعہ یہ ایک فیملی اس طرح کا ریلیشنشف پہل جتنا میں اس کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں تکلیف ہے تکلیف یقین کریں یہ مقدمے جو ہے نا یہ اللہ سے ڈر کے کہہ رہے ہیں یہ مقدمہ جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے مقدمہ فیز کرنے کے لیے بہت بڑا اللہ تعالی نے دل گلتا دیا ہے اور اللہ تعالی صبر بھی دے برداشت بھی دے حوصلہ برقرار رکھے جذبہ بھی برقرار رکھے اس کو فیز کرنے کے لیے چل پڑے ہیں لیکن جو چیز برداشت نہیں ہوتی نا جہاں میں انسان کی قوت برداشت اپنی آخری حد کو چھوکے انسان کا پیمانہ بھٹ جاتا ہے وہ صرف ایک چیز ہے دکھ اور تکلیف کی بات کر رہو میں وہ یہ ہے کہ امران کے خلاف جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ یہ بیرونی دشمن کے ایجنڈے پر اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں تو یقین کریں اخلاقی اعتبار سے اور ذاتی اعتبار سے نا شخصیت کے اعتبار سے دل بھٹ جاتا ہے یہاں پہ آگے انسان کے سبر کا پیمانہ نا لبریز ہو جاتا ہے یہ وہ چیز ہے کہ امران ریاض خان جیسے لوگ جو ہے نا اس شخص پہ ایسے لوگ جن کا وجود ہی کوئی نہیں ہے نون اگزسٹنٹ ہے آپ نے یہ جو فرنٹ فیس ہے نا انٹل فیس جو ہے یعنی کہ جو آپ کے پپٹس ہیں یا ربوٹس ہیں جن کو آپ نے درخواست گزار بنائے ہیں یقین کریں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا وجود نہیں ہے اور آخری اور اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں چیری ایٹ دا ٹاپ یہ ہے وہ چیری ایٹ دا ٹاپ ہماری تکلیف میں ہے آپ ایسے بے شرم کریمینلز جو کہ ہارڈ پور کریمینلز ہیں دیکھیں سوشل ایولز جو ہے نا اس پہ لوگ لڑائی جگڑا کرتے ہیں فراوڈ کرتے ہیں پیٹی افینسز معاشرتی کرائی میں ایک سید کر ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ جو کہ ڈرگ ڈیلرز ہیں منشیات فروشوں سے جو انسا ہیں منسیات فروش کونوٹس دس دس مقدموں کے اشتیاری چار چار مقدمے در جو ہیں ہیبیچول کرمینل ہارڈ کور افینڈرز جو ہیں آپ ان کے تھرو جونسہ ہے اتنے اتنے آپ دیکھیں نا کس طرح کے کریٹر کے لوگ جونسے ہیں وہ سمنے آتے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ محبے وطن ہیں ان کو اتنی فکر ہے اس ریاست اور ملک کی اور اداروں کی کہ وہ امرار ریاست فانتے سے آدمی کی خلاف تکلیف اخلاقی طور پر بتا رہا ہوں اخلاقی طور پر تکلیف ان چیزوں کی ہوتی ہے سر جو دیکھیں آپ نے یہ سوال کیا کہ قانون ایسے حالات میں کیا کہتے ہیں قانون کا پرنسپل بہت پہلے لیڈاؤں کیا تھا جس کو فائنلی سپریم کورڈ آف پاکستان میں 2019 میں ایک بہت بڑے فیمس کیس میں جس کا ٹائٹل ہے سگرہ بی بی ورس اس دسٹیٹ اس میں پوائنٹ